کہ بیگو سرائی میں رجورہ میں اگر ہندو نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا اگر نیائی نہیں ملا تو میں تو گاؤں گاؤں جا کر کے بھیک مانگوں گا نیائی کا ساکچھ مٹانے کا کام نہ کریں ساکچھ نہیں مٹے گا ساکچھ لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا ہمیں خطرہ ہے کٹر وادی سونچ سے مسلم کٹر وادی سونچ سے گاندھی کے راستے پر اہنسک طرح سے لڑائی لڑوں گا اور میں اس ڈھنگ سے چھپ نہیں بیٹھوں گا کہ بیگو سرائی میں اگر ہندو نہیں تو کہاں جائے گا کل دلی سے آیا اور رجورہ کی گھٹنا پر میں نے چنتہ بیکت کی اور جب میں نے کہا کہ بیگو سرائی میں رجورہ میں اگر ہندو نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے پرشاشن کا ربیہ ہندووں کو تباہ کرنے کا ہو رہا ہے جو سی سی ٹی وی کیمرہ تھا اس کو نکال لیا گیا اس کے جو مول ہوتے ہیں یعنی ساکچھ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرا نیویدن ہے پرشاشن سے اور راجی کے مکھیہ سے کہ آپ ہستچھےپ کریں ہستچھےپ کر کے نیائے دلائیں جو دوسی ہے اس کو پکرنے کے بجائے آپ گاؤں میں جا کر کے ہندووں کے گاؤں میں محلاؤں کو تنگ کر رہا ہے گھر میں تنگ کر رہا ہے اتی شربتر برجتے یہ شنسکریت کا ایک پنگتی ہے میں پھر پرشاشن سے کہوں گا کہ جو سجا ساجیس کرتا جس نے لوٹا مارا پیٹا اس کو ابھی تک نہیں پکڑ پا اور نری لوگوں کے گھر میں جا کے محلاؤں کو تنگ کرنا اور نردوش کو پکڑنا ٹھیک ہے آپ کی طاقت ہے آپ کریں لیکن کانون ہے اور میں اہنسک طرح سے اس لڑائی کو لڑوں گا اور گاندھی کے راستے پر اہنسک طرح سے لڑائی لڑوں گا اور میں اس ڈھنگ سے چھپ نہیں بیٹھوں گا کہ بیگو شرائے میں اگر ہندو نہیں تو کہاں جائے گا میری پیرا یہی ہے کل برونی میں ہوا گھٹنا جو ابھی آپ نے دیکھا یہ ایک شاہو گری بات بھی اس لیے کہ پرشاشن اگر نیائے دے تو یہ گھٹنا نہ ہو کانون سے لوگ ڈڑے ہیں لیکن ایک برگ کے لوگوں میں کانون کا بھائی ختم ہو گیا ہے اور ہندو پرطاریت ہو رہے ہیں یہ دربھاگیپور کہ میں نے پہلے کہا کل کہا تھا کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی مشلمان کی آبادی سے مجھے خطرہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آجادی کے بعد جب ٹکڑے میں بٹے پاکستان تو ہندو گئے آج ہندو وہاں ختم ہو گئے بنگلہ دیش میں مندیریں ٹوٹ گئی ختم ہو گئے لیکن ہمیں ہمیں خطرہ ہے بوٹ بینک کی راجنیت کرنے والے راجنتاؤں سے ہمیں خطرہ ہے کٹر وادی سونچ سے مسلم کٹر وادی سونچ سے اور یہ دونوں بھارت کے امن چین کو ختم کرنے کی کوشش اور جگہ جگہ پر کشمیر بنانے کی کوشش راج کے مکھیہ سے اور یہاں کے پرشاسن سے نری مجھے اس دھنگ سے نہ آپ ستانے کا کام کریں ساکچ مٹانے کا کام نہ کریں ساکچ نہیں مٹے گا ساکچ لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا رجورہ کا لوگوں نے دیکھا کہ کل آپ سی سی بیٹی کیمرہ سے سارے اس کے نکال رہے ہیں وہ لوگوں کے دل سے کہاں نکال کے لے جائیں آپ کے پاس طاقت ہے پولیس ہے پرشاسن ہے اور آپ ساکچ مٹانے کے لئے قسم کھا لیا ہے ایک ہفتہ سے کانڈ ہو رہا تھا آپ موق درسک بنے ہوئے تھے ہر میں ہتھیار سے آتا ہے اور ہندو کہاں جائیں آنکھیں اگر نیائی نہیں ملا تو میں تو گاؤں گاؤں جا کر کے بھیک مانگوں گا نیائی کا اگر پرشاسن نے نیائی نہیں دیا دوسیوں کو نہیں پکڑا تو میں نے تائی کیا ہے کہ میں گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں سے بھیک مانگوں اور کیا کروں لوگ یہاں دللی بمبائی میں گھر پر گھر کھڑیتے جا رہے ہیں اور ایک یہ صاحب ہے کہ اپنا گھر بیٹھ لیے بہ ریچائرمنٹ کا پورا پیسہ لگا دیئے تھے دللی میں گھر لینے کے لئے بابو جی تو اپنا ایک نیا گھر خرید بھی تو رہے ہیں نا نیا گھر خرید رہے ہیں کہاں پھرنیا میں پھرنیا میں آہ ارے بابو جی دللی بمبائی میں گھر خریدنا اچھی بات ہے لیکن اپنے گھر پر گھر خریدنا بڑی بات ہے دیکھیں پھرنیا میں پھرنیا میں پھرنیا سٹی اور پھرنیا 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 دیکھیں اور بک کرائیے مطلب اپنے شہر میں اپنا گھر جی بلکل اب کیجئے گھر واپسی پونیا کے پانورما سٹی اور پانورما ہائٹ میں پانورما سٹی اور پانورما ہائٹ آپ کے شہر میں آپ کا اپنا گھر